سبسکر پر چینل اور پیسے درختوں کے جن میں لمحہ بھر کا ٹھہراؤ پہلے اس کا چٹ چٹ کریں گے اور اس کے بعد پھر اس کو پڑھ کے سمجھنے کی کوشش کریں گے جو ممبئی ہے یہ مہابلشور ہے یہ پیکنک سپورٹ کیوں چوز کیا تھا یہ پیکنک سپورٹ کیا ہے یہ پہلے سپورٹ کیا ہے یہ پیکنک سپورٹ کیوں چینل اور پیچیے پیکنک سپورٹ کیا ہے wage non-wage food. We visited different sports like Vena Lake, Panchganian, Paterphera etc. Last question ہے. What did you feel when it was time to return home? Jaburur وقت آگیا تھا آپ کو گھر واپس آنے کا تب آپ نے کیسا محسوس کیا The memories of our pleasant picnic were unf初tainable. The picnic was a nice change in our dull routine life. We returned home happily with refreshed مائنڈز یعنی یہ ہماری جو میموریز تھی وہ بہت ہی پلیزنٹ تھا اور آن فارگٹیپل ایکسپیریانس تھا جب ہم وہاں پر گئے تھے چلی ایک پکچر دکھ رہا ہے Where are the trickers trekking اب یہ trickers کہاں پر ہیں یہ most probably یہ trickers جو ہے یہ ہمالیا کے پہاڑیوں میں trekking کر رہے ہوں گے کیونکہ آزو بازو سب برف ہے برفی برف ہے اور وہ کہاں جا رہے ہوں گے ایوریسٹ کی طرف بھی جا سکتے ہیں تو یہ سب چیزیں ہم یہاں پر discuss کر سکتے ہیں let's begin and we are going to start the poem stopping by woods on a snowy evening اسے لکھا کس نے ہے روبرٹ لی فروس نے لکھا ہے who is the Robert Lee Frost 1874 to 1963 was an American poet یہ American poet ہے روبرٹ لی فروس he is highly regarded for his realistic depiction of rural life and his command of American colloquial speech یعنی یہ بہت ہی مشہور ہے وہ ہمیشہ فطری مناظر کو اور rural life کو امریکہ کی realistic حقیقی زندگی کے ساتھ وہاں پر بیان کرتے ہیں he is one of the most popular and critically respected امریکن poets of the 20th century یہ بہت ہی مشہور poet ہے امریکہ کے اور نقاد بھی ہے he received four Pulitzer prizes for poetry انہیں چار Pulitzer prize ملے تھے poetry کے لئے in this poem the poet describes a little incident happening in a snowy evening یعنی اس poem میں جو poet ہے وہ ایک چھوٹے سے incident کا ذکر کرتے ہیں جو ایک برفینی شام کو ہوتا ہے as a traveler the poet is fascinated by the beautiful scenes in the woods he stops to enjoy but his mind urges him to go on یعنی وہ ایک traveler ہے اور ایک مسافر کے طور پر وہ ایک چھوٹے سے بیعبان میں جنگل میں رکھتے ہیں لیکن انہیں اپنا مقصد کو پانا ہے اس لیو آگے بڑھ جاتے ہیں چلے سٹارٹ کرتے ہیں اس poem کو پڑھتے ہیں اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں whose words these are I think I know یہ کس کی جھاڑیاں کس کے جنگل ہے یعنی یہاں پر سرسبز اور شاداب درختوں کو دیکھ کر poet کہتا ہے whose words these are I think I know میں سوچتا ہوں میں جانتا ہوں whose words these are اب یہ جو ہے پہلا ہی جو یہاں پر پہلا ہی جو line دیا گیا ہے یہ inversion کی بتا رہا ہے یہ figure of speech اس میں inversion use کیا گیا کیسے جیسے کہ these are I think I know بعد میں استعمال کیا گیا ہے یہ بے ترتی بھی ہے اس line میں his house is in the village though he will not see me stopping here to watch his words fill up with snow اب اس میں who's words these are I think I know his house is in the village though he will not see me stopping here to watch his words fill up with snow یعنی اس میں poet کہتا ہے کہ مجھے معلوم ہے کہ سرسب زرق کا یہ جنگل ہے کس کا ہے اس کا گھر ایک دور دراز دیہات میں ہے ابھی ابھی یہ سرسب زرق بربواری میں غسل کر کے نہا کے نکلے ہیں اور میں چھپکے سے دل روبا منظر کو دیکھ رہا ہوں یہ بات ہرگز نہیں اس کے علم میں نہیں ہے آئے گی یعنی شاعر کہتا ہے کہ جو برف ہے برفیلا جنگل ہے یہ کس کا ہے وہ جانتا ہے my little horse must think it queer یعنی اب شاعر کیا کہتا ہے شاعر کیا کہتا ہے شاعر کو خیال آتا ہے کہ اپنے my little horse must think it queer to stop without a farmhouse near between the woods and frozen lake the darkest evening of the year یعنی اس میں اس بند میں شاعر کہتا ہے کہ اس کو خیال آتا ہے کہ اپنے گلے کی گھنٹیوں کو بجا کر گھوڑا گھویا اس سے پوچھتا ہے کہ آپ یہاں کیوں ٹھہر گئے ہیں to stop without a farmhouse near کیونکہ یہاں پر کوئی farmhouse بھی نہیں ہے کیا کچھ گربر ہے کہیں کچھ گربر تو نہیں ہے between the woods and frozen lake اس وقت اس کی گھنٹیوں کے ٹرنٹ اور اس کے علاوہ وہاں پر خیال آ رہا ہے کہ یہاں پر نہ کوئی مکان ہے نہ کوئی سائیبان ہے ایک ٹھہرا ہوا پانی ہے اسے عجیب قسم کا عجیب قسم کا احساس ہو رہا ہے یہ برفانی جھیل جھیل کے قریب جنگل کے پاس ہم کیوں رکھ گئے ہیں اور یہ جو شام ہے یہ سب سے اندھیری ترین شام ہے اب شاعر کو خیال جو آتا ہے کہ یہاں پر ایکی قسم کے آواز آ رہی ہے وہ اپنے گلے کی گھنٹیوں کو بجا رہا ہے گھوڑا گلے کی گھنٹیوں کو بجا کر پوچھ رہا ہے کیا کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی ہے گھوڑے کی گھنٹیوں کے ٹنٹن آٹ کے آواز آ رہی ہے اس کے علاوہ ہلکے اور نرم لطیف ہوا کے جھوکے جو برف باری 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 ہوتی ہے اس سے جو آواز آ رہی ہے صرف وہی آواز آ رہی ہے اب یہ figure of speech ڈارک ڈیپ یہاں پر ڈی کا آواز بار بار یہ الفابیٹ ریپیٹ ہوا ہے تو یہ figure of speech کی مثال ہے lovely ڈارک ڈیپ یہ ریپیٹ ہو رہی ہے لائن یعنی یہ figure of speech ریپیٹیشن ہے اب اس میں شاعر کیا کہتا ہے یہ گھنہ جنگل کتنا دلکش ہے اس کا حسن گویا میرے دل کو چھو رہا ہے ایسا لگتا ہے کہ کچھ دیر یہاں رکے مگر شاعر خود کو یاد دلاتا ہے کہ ایسی دلکشی کے لمحے کتنے بھی لل چاہتے نظر آئے زندگی میں اس طرح ایک جگہ رکھنے کا کام نہیں چلے گا اسے دوسروں کو دیئے ہوئے بہت سارے وعدے پورے کرنے ہیں بہت سارے کام رکے ہوئے جو مکمل کرنے ہے وہ اسے آگے بڑھانا ہے مالک کی حکم کو مانتا ہے وہ یہاں پر فگر آف سپیچ پرسون فکیشن کی نشاندہی کر رہا ہے امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اگلے ویڈیو دوبارہ ملاقات ہوگی خدا